باب العلق انواری ایڈوکیشنل سوسائٹی اور جامع انواری حیدر آباد کے زیر احتمام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب المرویات السحروردیہ من الحدیث النبویہ شیخ شہاب الدین السحروردی کی مرفوع متصل روایات کے ریکارڈنگ کی ساتویں قسط پیش خدمت ہے ملاحظہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین والصلاة والسلام على سجد المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد الزہد والقناعت زہد اور قناعت کا بیان عنی السحروردی قال اخبرنا الشیخ ابو الزرعہ طاہر قال اخبرنا والدی الحافظ ابو الفزل المقدسی قال اخبرنا ابو اسحاق ابراہم ابن سعید الحبال قال اخبرنا محمد ابن عبد الرحمن ابن سعید قال اخبرنا ابو طاہر احمد ابن محمد ابن عمر قال اخبرنا یونس ابن عبدالعالا قال اخبرنا ابن وحب قال اخبرنا عمر ابن الحارد عن ابن شہاب عن السائب ابن يزید عن حویط ابن عبدالعزا عن وبيد اللہ ابن سعید عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلہ وسلم یعطین العطاء فاقول له آته یا رسول اللہ من هو افقر یه منی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلہ وسلم خزه فتمو Use ڤسدّق به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخزه وما لا فلا تتبعه نفسك قال سالم فمن اجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل احدا شيئا ولا يرد شيئا اعطیه رواه في العوارف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھے کچھ عطا فرماتے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتا یا رسول اللہ یہ چیز آپ اس شخص کو مرحمت فرما دیں جو مجھ سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہے یہ سنکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اسے لے لو اور یا تو اسے اپنے خرچ میں لے آؤ یا دوسروں کو دے دو جب تمہارے پاس ایسا کوئی مال آئے جس کے تم مشتاق نہیں اور نہ تم نے اس کو مانگا تھا تو اس کو قبول کرلو اور جو نہ آئے اس کی تمامت کرو حضرت سالم کہتے ہیں اس ارشاد گرامی کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کرتے تھے اور اگر کوئی شخص کوئی چیز انہیں بطور غیتیہ پیش کرتا تو اس کو کبھی رت نہیں کرتے تھے عن سہر وردی قال اخبرنا ابو زرعہ طاہر عن والده اب الفضل اخبرنا ابو القاسم اسماعیل بن عبداللہ الشابی قال اخبرنا احمد بن علی جن الحافظ قال اخبرنا ابو عمر بن حمدان قال اخبرنا الحسن بن سفیان قال حدثنا عمر بن مالک البصر قال حدثنا مروان بن معاوی قال حدثنا عبدالرحمن بن ابی الشمیلہ الانصار قال اخبرنا سلمت بن عبداللہ بن محسن عن ابیه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل اصبح آمناً في سر به معافاً في بدنه عنده قوت یومه فَقَعَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَسَا فِي رِحَا رواهُ فِي الْعَوَارِفِ حضرت عبداللہ بن محسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے اپنے اہل وآیال میں اس حال میں صبح کی کہ وہ بے خوف تھا اس کا جسم تندرست تھا اور اس کے پاس ایک دن کی روزی موجود تھی تو گویا اس کے لئے دنیا کا دنیا کا ہر طرف سے احاطہ کر دیا گیا یعنی ساری دنیا اس کے گرفت میں آگئی عنی سہرہ وردی قال اخبرنا ابو زرعت عن والده اب الفضل المقدسی الحافظ قال اخبرنا ابو محمد عبداللہ بن محمد الخطیب قال اخبرنا ابو الحسین محمد بن عبداللہ بن اخی میمی قال اخبرنا ابو القاسم عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز قال حدثنا محمد بن حارون قال حدثنا ابو المغیر قال حدثنا صفان بن عمر قال حدثنا عبدالرحمن بن جبیر عن عبی عن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جاءه فیء قسمه من یومه فآطا الاغل حدین والععزب حدن واحدا فدعینا وكنت ادعا قبل عمار بن یاسر فآطانی حدین وآطاہ حدن واحدا فصخط حتى عرف ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی وجہه ومن حذره فبقیت معاہ سلسلہ من زهب فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرفعها بالطرف عساه وتسقط وهو يقول كيف أنتم یوم یکثر لكم من هذا فلم يجبه احد فقال عمار وددنا يا رسول اللہ لو قد اکثر لنا من هذا رواه فی العوارف حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اسی دن تقسیم فرما دیتے تھے تقسیم اس طرح ہوتی کہ شادی شدہ کو دو حصے اور مجرد کو ایک حصہ دیا جاتا تھا ایک بار ہمیں مال غنیمت کے لئے بلائے گیا اور مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے پہلے طلب فرمایا اور مجھے دو حصے مرحمت فرمائے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک حصہ دیا وہ حصہ انہوں نے لے لیا لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس قدر ملول ہوئے کہ ان کے چہرے سے تمام حاضرین اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اندازہ کر لیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اس قدر حصہ ملنے سے کوفت اور ملال ہوا ہے اس وقت تمام مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا صرف سونے کی ایک زنجیر باقی رہ گئی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آسائے مبارک کی نوک سے اس کو اٹھاتے لیکن وہ فسل کر گر جاتی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا جب تمہارے پاس یہ سونا زیادہ ہو جائے گا تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کسی شخص نے کوئی جواب نہیں دیا صرف حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری خواہش ہے کہ کاش ہمارے پاس اس سے زیادہ مال ہوتا انہوں نے اپنی ضرورت کی طرف اشارہ کیا آنیس سہرہ وردی قال اخبرنا ابو زرعہ عن آبیه الفضل قال اخبرنا ابو القاسم عبداللہ بن الحسن الخلال ببغداد قال اخبرنا ابو حفظ عمر بن ابراہیم قال اخبرنا ابو القاسم البغوی قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا ابو سعید عن صدقت ابن ربیع عن عمارت ابن غزیہ عن عبد الرحمن ابن ابی سعید عن عبیه قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو علیہ وآلہ وسلم یقول ما قل وکف خیر مما کثر وعلہ رواہو فی العوارف حضرت عبد الرحمن بن ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا جو قلیل اور قفایت کرنے والی چیز ہے وہ اس چیز سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور لہو لعب میں مشغول کرے لہو لعب میں مشغول کردے علیہ السہرہ وردی قال اخبرنا ابو زرعہ عن عبیہ عبی الفضل قال اخبرنا ابو بکر محمد بن احمد بن علی جن قال اخبرنا بن خرشید قولت ابراہیم بن عبداللہ قال احدثنا احمد بن محمد بن سلیم قال احدثنا زبیر بن بکار قال احدثنا سعید بن سعد عن اخیه عن جده عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث منجیات وثلاث مهلکات فاما المنجیات فخشیت اللہ فی السر والعالانیت والحکم بالحق عند الغزب والرضا والاقتصاد عند الفقر والغنى واما المهلکات فشح مطاع وهو متبع واعجاب المرء بنفسه رواه فی العوارف حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات کا اور تین چیزیں حلاقت کا باعث ہیں نجات کا ذریعہ تو یہ چیزیں ہیں ظاہر و باطن نمبر ایک ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرنا نمبر دو رضا مندی کی کیفیت ہو یا غصہ کی ہر دو حالت میں انصاف کرنا نمبر تین مفلسی اور تونگری دونوں صورتوں میں میانہ روی کو اپنانا اور حلاق کرنے والی چیزیں یہ ہیں نمبر ایک انتہائی بخل کرنا نمبر دو خواہش نفس کی پیروی کرنا نمبر تین خود پسندی اختیار کرنا علی السہروردی قال اخبرنا شيخنا قال اخبرنا ابو منصور محمد بن عبد الملك بن خیرون قال اخبرنا ابو محمد الحسن بن علی الجوهری اجازتا قال اخبرنا ابو عمر محمد بن العباس قال حدثنا ابو محمد يحیب بن ساغد قال حدثنا الحسین بن الحسن المروزی قال حدثنا عبداللہ ابن المبارک قال اخبرنا الحیثم بن جمیل قال اخبرنا محمد بن سلیمان عن عبداللہ ابن بریدت رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سفر فبدأ بفاطمت رضی اللہ عنہ فرعاها قد احدثت في البيت سترا وزوائد في يديها فلما رعا ذلك رجعا ولم يدخل ثم جلس فجعلا ينکت في الارض ويقول مالی وللدنیا مالی وللدنیا فرعت فاطمت انه انما رجعا من اجل ذلك ستر والزوائد فاخذت الستر والزوائد وارسلت بهما مع بلال وقالت له اذهب الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقل له قد تصدقت به فضعه حیث شئت فأتا به بلال الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال قالت فاطمت قد تصدقت به فضعه حیث شئت فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد فعلت بے ابی وآمی قد فعلت بے ابی وآمی اذهب فبعه رواه فی العوارف حضرت عبداللہ بن برائدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے گھر میں پردہ لٹکایا ہے اور ان کے ہاتھوں میں کچھ زائد از ضرورت چیزیں بھی موجود ہیں یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہو گئے اور مکان کے اندر تشریف نہیں لے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو کروئے دیتے جاتے اور فرماتے جاتے میرا دنیا سے کیا تعلق میرا دنیا سے کیا تعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ وآلہ کو جب یہ علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ لٹکانے اور زائد اشیاء کی وجہ سے واپس تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہ پردہ اور زائد چیزیں حضرت بلال لدی اللہ وآلہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ارسال کر دیں اور ان سے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور ان سے عرض کریں میں نے ان تمام چیزوں کو صدقہ کر دیا ہے اب آپ جس طرح چاہیں انہیں تصرف میں لائیں پس حضرت بلال لدی اللہ ان چیزوں کو لے کر حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوئے اور وہ سب چیزیں پیش کر کے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے میں نے ان تمام چیزوں کو صدقہ کر دیا ہے آپ جس طرح چاہیں انہیں تصرف میں لائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا میرے والدین اس پر قربان اس نے ویساہی کیا میرے والدین اس پر قربان اس نے ویساہی کیا انہیں لے جاؤ اور بیچ ڈالو آنی سہروردی قال اخبرنا الشیخ الصالح ابو زرعہ طاہر بن عبی الفضل الحافظ المقدسی قال اخبرنا والدی قال اخبرنا ابو محمد الصریفین بے بغداد قال حدثنا ابو القاسم عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن عبدالعزیز قال اخبرنا علی ابن الجعد قال حدثنا شعب انا بی جمرا قال سمعت حلال ابن حسین قال اتیت المدینة فنزلت دار ابي سعید فزم من و ایاه المجلس فحدث انہو اصبح ذات يوم وليس عندهم تعام فأصبح وقد عصب على بطنه حجرا من الجوع فقالت لمرأت ائتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اتاه فلان فاعتاه واتاه فلان فاعتاه قال فازہبت اتلوب فااتیت وقلت فی نفسی التمس شیئن فانتهیت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَا وَمَا سے کہا کہ ایک دن جب وہ صبح کو اٹھے تو گھر میں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا انہوں نے بھوک سے مجبور ہو کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ وآلہ نے فرمایا اس وقت میری بیوی نے کہا کہ تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ فلا شخص اور فلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگ نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت کچھ عطا کیا تھا تم بھی جاؤ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کچھ نہ کچھ عطا کریں گے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوا اور میں نے چاہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ میں یہ ارشاد فرما رہے تھے جس نے سوال سے بچنا چاہا اللہ تعالی اس کو مانگنے سے محفوظ رکھے گا اور جو اللہ تعالی سے غنہ طلب کرے گا اللہ تعالی اس کو غنی فرما دے گا اور جو ہم سے کچھ مانگے اگر وہ چیز ہمارے کرے اور اس سے بینیازی کا اظہار کرے تو وہ ہم کو سوال کرنے والے سے زیادہ عزیز ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد سن کر میں الٹے قدموں واپس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہ مانگا پس اللہ تعالی نے اس کے بعد میرے رزق میں اتنی وساط عطا فرمائی کہ میں انسار میں سے کسی ایک ایسے شخص سے واقف نہیں جو مجھ سے زیادہ توانگر ہو یعنی میں انسار میں سب سے زیادہ مالدار بن گیا الفقر والتوازع فقر والتوازع کا بیان عنی سہرہ وردی قال اخبرن الشیخ ابو زرعہ عن المقووم بیسناده الابن ماجا الحافظ القزبینی قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا معز ابن حشام قال حدثنا ابي عن یونس ابن ابي الفراد عن قطاد عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال ما اکلا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم على خوان وَلَا فِي سُكُرْ رَجَتٍ قَالَ فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُفَرِ رَوَاهُ فِي العوارِف حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم نے نہتو میز پر کھانا تناول فرمایا اور نہ تشتریوں تریافت کیا پھر کس چیز پر کھانا تناول فرماتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا دسترخانوں پر عنی سہرہ وردی قَالَ اَخْبَرَنَ الشَّيْخُ عَبُو زُرْعَ طَاهِرُ ابن محمد ابن طَاهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنِ والِدِ قَالَ اَخْبَرَنَ اَبُو عَلِجٍ الشَّافِعِي بِمَكَّة حَرَسَ اللَّهُ تعَالَ قَالَ اَخْبَرَنَا احمد ابن ابراہیم قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُ جَعْفَرٍ محمد ابن ابراہیم قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو عَبْدِ اللَّه المخزوم قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَان عن مسلم اَنَّهُ سَمِعَا اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُول کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّم يُجِيبُ دَعْوَةَ العَبْدِ وَيَرْكَبُ الحِمَار وَيَلْبَسُ الصُّوف رواهُ فِي الْعوارِف حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کی دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے گدھے پر سواری بھی کر لیتے تھے اور صوف کا لباس زیبتن فرما لیتے تھے عن سہرہ وردی قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُّ الزُّرْعَ طَاهِرٌ عَنْ أَبِهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بن عبد الكریم قَالَ اخْبَرَنَا عَبُّ الزَّسَن مُحَمَّدُ بن محمد قَالَ حَدَّثَنَا عَبُوْ عَلِي اسْمَاغِل بن محمد قَالَ حَدَّثَنَا الحسن بن عرف قَالَ حَدَّثَنَا خَلَف بن خلیفہ عن حُمَيد الْعَارَج عن عبداللہ بن عبدالله بن الحارث عن عبدالله بن مسعود رضی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم کلم اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کیا نا علیہ جبت سوف و سراویل من سوف و قساء من سوف و قمہ من سوف و نعلاہ من جلد حمار غیر ذکی رواه فی العوارف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس روز اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہت دور پر کلام فرمایا تو وہ صوف کا جبہ صوف کی شلوار اور صوف کی چاتر جس کی آستینیں بھی صوف کی تھیں زیبتن کیے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں میں گدھے کے کھال کے جوتیاں تھیں جو بغیر دباغت کیے ہوئے چمڑے کی تھیں آنیس سہروردی قال اخبرنا ابو زرعہ عن ابیہ الحافظ المقدسی قال حضرتنا عثمان بن عبید اللہ قال اخبرنا عبدالرحمن بن ابراہیم قال حضرتنا عبدالرحمن بن حمدان قال حدثنا ابو حاتم الرازی قال حدثنا نزر بن عبدالجبار قال حدثنا بن لہیع ان يزید بن ابي حبیب ان سنان بن سعد ان انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے میری طرف یہ وحی نازل فرمائی تم توازو اختیار کرو اور کوئی شخص ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے عن سہر وردی قال اخبرنا ابو زرعہ اجازتا عن ابن خلف اجازتا عن سلمی قال اخبرنا احمد بن علی المقری قال اخبرنا محمد بن المنحال قال حدثنا عبی عن محمد بن جابر الیمامی عن سلمان عن عمر بن شعیب عن عبی عن جدده قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من رأس التوادع ان تبدأ بالسلام على من لقیت و تردى على من سلم عليک و ان تردى بالدونی من المجلس وَأَلَّا تُحِبَّ الْمِدْحَتَ وَالْتَزْقِيَةَ وَالْبِرَّ رواہُ فِي الْعَوَارِفُ حضرت عامر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالی توادو کی نشانی یہ ہے کہ تم جس سے بھی ملو اس کو پہلے سلام کرو اور جو تمہیں سلام کرے اس کا جواب دو مجلس میں کم تر جگہ پر بیٹھنے میں تمہیں آر نہ ہو اور تمہیں یہ خواہش نہ ہو کہ کوئی تمہاری تعریف کرے یا تم خود ستائی کرو یا کوئی تم پر احسان کرے آنِ سُحرَوَرْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْخُنَا عَبُ النَّجِيبِ دِيَعُ الدِّينِ اِمْلَاءً قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ محمد بن ابي عبداللہ المالینی قَالَ اخْبَرَنَا عَبُّ الحَسَنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابن ابي تلحة الدّاودی قَالَ اخْبَرَنَا عَبُّ محمدин عبداللہ الحَمَوی سرخصی قَالَ اخْبَرَنَا عَبُّ عِمْرَان عِيسَ بن عمر السمرقندی قَالَ اخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابن عبدالرحمن الدارمی قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر عن رجل من العرب قال زحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يوم حنین وفي رجل نعل کثیفة فوطئت بها على رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنفحني نفحة بالصوت في يده وقال بسم اللہ اوجعتني قال فبت لنفسي لائما اقول اوجعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فبت بلیلت كما يعلم اللہ فلما اسبحنا اذا رجل يقول این فلان قال قلت هذا واللہ الذي كان منی بالامس قال فانتلقت وانا متخوف فقال لی رسول اللہ انکا وطئتا بنعالکا على رجل بالامس فا اوجعتني فنفحتکا نفحتا بالصوت فہاده ثمانون نعجتا فخزها بها رواہ فی العوارف ایک عربی نزاد شخص سے حضرت عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ اس شخص نے کہا غزوہ حنین میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے تکلیب پہنچی وہ اس طرح کہ میرے بھاری جوتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس پاؤں دب گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست عقدس میں ایک کوڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مجھے ایک ہلکی سے ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں رات بھر اپنے آپ کو اس بات پر ملامت کرتا رہا کہ میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے میرا اللہ جانتا ہے میں نے رات کیسے گزاری جب صبح ہوئی تو ایک شخص آواز لگا رہا تھا فلا شخص کہاں ہے میں نے کہا اللہ کے قسم وہ میں ہی ہوں کہ جس سے کل یہ خطہ سرزد ہوئی تھی اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور میں لرزاں و ترساں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہی وہ شخص ہو جس نے جوتے سے میرا پاؤں دبا کر مجھے عذیت پہنچائی تھی اور میں نے تمہیں ایک کوڑا مارا تھا اس کے بدلے میں یہ اسی بھیڑیں ہیں انہیں لے جاؤ الصبر والعفو صبر اور درگزر کرنے کا بیان عن السہروردی قال اخبرنا ابو زرعہ طاہر عن ابيہ الحافظ المقدسی قال اخبرنا ابو محمد الصریفینی قال اخبرنا ابو القاسم عبادلہ بن حبابا قال انباءنا ابو القاسم عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز قال حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبا عن العامش عن يحیبن والثاب عن الشیخ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت من هو قال ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ رہن سہن رکھتا ہو اور ان کی عذیت پر صبر کرتا ہو اس مومن شخص سے کہیں بہتر ہے جو لوگوں سے مل جول نہ رکھتا ہو اور نہ ان کی عذیت پر صبر کرتا ہو عن السہر وردی قال اخبرنا دیاو الدین عبدالوحاب بن عالی جن قال اخبرنا الكروخی قال اخبرنا التریاقی قال اخبرنا الجراحی قال اخبرنا المحبوبی قال اخبرنا ابو عیسی الترمزی قال حدثنا ابو حشام الرفاضی قال حدثنا محمد بن فزیل عن الولید بن عبداللہ بن جميع عن عبدتفیل عن حزیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تكونوا امعاتا تقولون ان احسن الناس احسننا وان زلم زلمنا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ اَسَاءُوا فَلَا تَزْلِمُوا رَوَاهُ فِي الْعَوَارِفُ حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں ہر ایک کے پیچھے چلنے والے نادان نہ بن جاؤ کہ کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے بلکہ تم خود اس بات کا عادی بناو کہ اگر لوگ احسان کریں تو تم بھی احسان کرو اور اگر وہ ظلم کریں تو تم اس کے بدلے ظلم نہ کرو آنس سہر وردی قال اخبرنا دیاو الدین عبدالوحاب بن علی قال اخبرنا ابو الفتح الہروی قراءتاً علی قال اخبرنا ابو نصر التریاقی قال حدثنا ابو محمد الجراحی قال اخبرنا ابو العباس المحبوبی قال اخبرنا ابو عیسی الترمزی قال حدثنا قطیبا قال حدثنا رشدین بن سعد عن ابي هانئن خولانی عن عباس بن جلید الحجری عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم قال کل یوم سبعین مرتاً رواہ فی العوارف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ ستر بار الجود والسخاہ فیازی اور سخاوت کا بیان عنیس سہروردی قال اخبرنا الشیخ ابو الزرعہ انعبیہ الحافظ المقدسی قال اخبرنا محمد ابن محمد ابن محمد امام جامعی اسفحان قال اخبرنا ابو عبداللہ الجرجانی قال حدثنا ابو طاہر محمد ابن الحسن محمد بازی قال حدثنا ابو البختری قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا برید بن ابي بردا عن ابي موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العشعرجین اذا ارملوا فی الغزو وقلت عاموا عیالهم جمعوا ما كان عندهم فی ثوب واحد ثم اقتسموا فی اناء واحد بالصویہ فهم منی وانا منهم رواه فی العوارف حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنگ میں قبیلہ اشعار کے لوگ بہت تنگ دست ہو جاتے اور ان کے اہل وآلہ کے لیے کھانے پینے کی تنگی ہو جاتی تو ان کے پاس جو کچھ کھانے کا سامان ہوتا اسے وہ ایک چادر میں جمع کر لیتے اور پھر وہ ایک برطن سے اس کھانے کو مصاوی طور پر سب میں تقسیل کر دیتے تھے ایسے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں آنے سہروردی قال اخبرنا شیخنا دیاوددین ابو نجیب السہروردی املان قال اخبرنا ابو عبد الرحمن محمد ابن وابی عبداللہ المالینی قال اخبرنا ابو الحسن عبد الرحمن الداودی قال اخبرنا ابو محمد عبداللہ السرخصی قال اخبرنا ابو عمران السمرقندی قال اخبرنا عبداللہ ابن عبدالرحمن الدارمی قال اخبرنا محمد بن یوسف عن سفیان عن ابن المنکدر عن جابر رضی اللہ عنہ قال ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئن قد تو فقال لا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نہیں ارشاد نہیں فرمایا ابن عویعن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ موجود نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال پورا کرنے کا وعدہ فرما دیتے الادب والتکریم عدب والتکریم بجالانے کا بیان عن السہر وردی قال اخبرنا الشیخ العالم دیاء الدین عبدالوهاب بن علی قال اخبرنا ابو الفتح الہرابی قال اخبرنا ابو النصر التریاقی قال اخبرنا ابو محمد الجراحی قال اخبرنا ابو العباس المحبوبی قال اخبرنا ابو عیسی الترمزی قَالَ حَدَّثَنَا قُطَيْبًا قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَعْلَىٰ النَّاسِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ لِأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ رواہ فی العوارف حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنی اولاد کو اخلاق و تہذیب سکھانا ایک ساق کی مقدار میں صدقہ دینے سے بہتر ہے عنی سہر وردی قال اخبرنا الشیخ الثقت ابو الفتح محمد بن سلمان قال اخبرنا ابو الفضل حمد قال اخبرنا الحافظ ابو نعیم قال حدثنا سلمان بن احمد قال حدثنا مطلب بن شعیب قال حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثنا ابن لہیع عن عبی قبیل عن عباد بن صامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول ليس منا من لم يجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقه رواہ فی العوارف حضرت عباد بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے بڑوں کا احترام نہ کیا ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے علماء کا حق نہ پہشانا الاخووة والفتوه اخووة مودت کا بیان عنی سہر وردی قال اخبرنا ابو زرعہ قال اخبرنا والدی ابو الفضل قال اخبرنا ابو نصر محمد بن سلمان العدل قال اخبرنا ابو طاہر محمد بن محمد بن محمش از زیادی قال اخبرنا ابو عباس عبداللہ بن عقوب القرمانی قال حدثنا یحیٰ الکرمانی قال حدثنا حمد بن الزید عن مجالد بن السعید عن الشعبی عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ باہمی محبت و مودت میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کیسی ہے کہ جب بدن کا ایک حصہ بیمار ہو جاتا ہے تو باقی تمام آزاد تکلیف کے باعث بخار بیخابی بخار بیخابی اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں عنیس سہروردی قال اخبرنا الشیخ العالم وضیاء الدین عبدالوهاب بن علي قال اخبرنا ابو الفتح الهربی قال اخبرنا ابو نصر التریاقي قال اخبرنا ابو محمد الجراحی قال اخبرنا ابو العباس المحبوبی قال اخبرنا ابو عیسی الترمزی قال حدثنا زیاد بن ایوب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے بحث اور جھگڑا نہ کرو اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کے تو خلاف کرے یعنی پورا نہ کر سکے آنیس سہرہ وردی قال اخبرنا الشیخ ابو الفتح محمد بن عبدالباقی اجازتا قال اخبرنا احمد بن الحسین بن خیرون قال اخبرنا ابو عبداللہ احمد بن عبداللہ المحاملی قال اخبرنا ابو القاسم عمر بن جعفر بن محمد بن سلم قال اخبرنا ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق الحربی قال حدثنا حمد عن یحی بن سعید عن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الا اخبركم بخیر من کثیر من الصلاة والصدق قالوا ماہذا قالا اصلاح ذات البین وَإِجَاكُمْ وَالْبِزَغَتَ وَالْبِغْزَتَ فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةَ رواهُ فِي الْعوارِفِ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے اور صدقہ دینے سے بہتر ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا ہے تم بعض سے الگ رہو کیونکہ تم بغض سے تم بغض سے الگ رہو کیونکہ یہ دین کو برباد کرتا ہے عنہ السہرہ وردی قال اخبرنا ابو زرعہ انا بیه قال اخبرنا احمد بن محمد بن احمد البزار قال اخبرنا ابو حفظ عمر بن ابراہیم قال حدثنا عبداللہ بن محمد البغوی قال حدثنا عمر بن زرعہ قال حدثنا عیسی بن یونس عن موسی بن عبیدہ عن محمد بن ثابت عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال لی اخیہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغا فی الثنہ رواه فی العوارف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے جزاک اللہ خیرا کہا تو اس نے اللہ تعالی کی کمال تعریف کی المزاح مزاہ کا بیان عن سہروردی قال اخبرنا الشیخ العالم ذیاو الدین عبدالوحاب بن علی قال اخبرنا ابو الفتح الہروی قال حدثنا ابو نصر التریاقی قال اخبرنا ابو محمد الجراحی قال اخبرنا ابو العباس المحبوبی قال اخبرنا ابو عیسی الحافظ الترمزی قال حدثنا عبداللہ بن وضاح الكوفی قال حدثنا عبداللہ بن ادریس عن شعبا عن ابو اتیاح عن انس رضی اللہ عنہ قال ان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَيُخَالِطُنَا حَتَّى اِنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَخِنْ لِي صَغِیرٍ يَا عَبَى عُمَيْرِ مَا فَعَلَنْ نُغَيْرِ وَنُغَيْرُ عُصْفُورٌ صَغِیرٌ رواہ فِي الْعَوَارِفِ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ گھل مل جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر میرے چھوٹے بھائی سے بطور مزاح ارشاد فرماتے ہیں اے ابو غمیر نغیر نے کیا کیا نغیر چڑیا کے چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں عن السہر وردی قال اخبرنا ابو زرعہ تاہر بن الحافظ المقدسی عنابی قال اخبرنا المطہر بن محمد الفقی قال اخبرنا ابو الحسن قال اخبرنا ابو عمر بن حکیم قال اخبرنا ابو امیہ قال حدثنا عبید بن اسحاق العطار قال حدثنا سنان بن حارون عن حمید عن عنس رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال يا رسول اللہ احملنی على جمل فقال احملکا على ابن ناقا قال اقول لکا احملنی على جمل و تقول احملکا على ابن ناقا فقال علیہ السلام فالجمل ابن ناقا رواہ فی العوارف حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتی اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اونٹ پر بیٹھا دیجئے مجھے اونٹ عطا کیجئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کرا دوں گا اس شخص نے عرض کیا حضور میں تو اونٹ کی سواری کے درخواست کی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کراؤں گا اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے آنس سہروردی قال اخبرنا ابو زرعہ انعبی قال اخبرنا الحسن بن احمد القرخی قال حدثنا ابو طالب محمد بن محمد بن ابراہیم قال حدثنا ابو بکر محمد بن عبداللہ قال حدثنا اسحاق الحربي قال حدثنا ابو السلم قال حدثنا حمد بن خالد قال اخبرنا محمد بن عمر بن علقمه قال حدثنا ابو الحسن بن محسن اللیثی عن یحیٰ بن عبدالرحمن ابن حاتب بن ابي بلتعا قال ان عائشة رضی اللہ عنہ قالت اتیت النبی بخزیرہ تبختها له وقلت لسودا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی وبینها کلی فاابد فقلت لها کلی فاابد فقلت لتاکلنا او لألتخن بها وجہك فاابد فوضعت یدی فی الخزیرہ فلتخطو بها وجہها فزحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایزا فمر عمر رضی اللہ عنہ وعلى الباب فنادى یعبداللہ یعبداللہ فزن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں سیدخل فقالا قوما فغسلا وجوہکما فقالت عائشت رضی اللہ عنہ فما زلت اہاب اس حدیث پاک کا بعض حصہ چھوٹ گیا ہے اس کو فر سے ملاحظہ کریں انہ عائشت رضی اللہ عنہ قالت آتیت النبی بخزیرہ تبختها له وقلت للسودا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بيني وبینها کلی فاابد فقلت لها کلی فاابد فقلت لتاکلن او لألتخن بها وجہك فاابد فوضعت يدي في الخزیرہ فلتخط بها وجہها فضحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوضع فخزه لها فخزه لها وقال لسودا التخی وجہها فلتخط بها وجہی فضحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایدن فمر عمر رضی اللہ عنہ علی الباب فنادى یا عبداللہ یا عبداللہ فزن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو سیدخل فقال اوما فغسل وجوہكما فقالت عائشة رضی اللہ عنہ فما زلتو اہب عمر لحیبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہو رواہو فی لعوارف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خزیرہ ایک قسم کا سوپ لے کر حضر ہوئی جو کہ میں نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے پکایا تھا اس وقت حضرت اس وقت حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام الممنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہ اور میرے درمیان تشریف فرما تھے میں نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم بھی کھاؤ انہوں نے انکار کیا میں نے پھر کہا کھاؤ انہوں نے انکار کیا تب میں نے کہا کہ تمہیں کھانا پڑے گا ورنہ میں یہ خزیرہ تمہارے موہ پر مل دوں گی انہوں نے جب اس مرتبہ بھی انکار کیا تو میں نے خزیرہ میں ہاتھ ڈالا اور وہ ان کے چہرے پر مل دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے اشارے سے فرمایا تم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے موہ پر خزیرہ مل دو چنانچہ انہوں نے بھی میرے موہ پر خزیرہ مل دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تبسم فرمایا اتنے میں دروازے کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور آوازیں دینے لگے اے عبداللہ اے عبداللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال گزرا کہ شاید وہ اندر آئیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں جلدی سے کھڑی ہو جاؤ اور اپنے موہ دھو ڈالو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس وقت سے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرنے لگی کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا لحاظ فرماتے تھے آداب اللباس آداب لباس کا بیان عن سہر وردی قال اخبرنا الشیخ ابو زرعہ عن عبیہ الحافظ ابو الفضل المقدسی قال اخبرنا ابو بکر احمد بن علی ابن خلف العذیب بن سابور قال اخبرنا الحاکم ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثنا ابو مسلم ابراہیم بن عبداللہ المسری قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا اسحاق بن سعید قال حدثنا ابي قال حدثتنی ام خالد بنت خالد قالت اطی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بثیاب فيها خمیسة سوداء صغیرت فقال من ترون اکسو هذه فکست فسکت القوم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائتونی بأم خالد قالت فأطی بی فألبسنیها بیده وقال ابلی واخلقی يقولها مرتین وَجْعَلَ يَنزُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِيسَتِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَيَقُولُ يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَالْسَنَا هُوَ الْحَسَنُ بِلْلِسَانِ الْحَبَشَةِ رواهُ فِي الْعوارِف حضرت امی خالد بنت خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کپڑے لباس پیش کیے گئے اس میں سے ایک چھوٹی سیاہ چادر خمیسہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں یہ کسے پہناوں گا یہ سن کر حاضرین خاموش ہو گئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امی خالد کو میرے پاس لاؤ چنانچہ میں حاضر خدمت ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے وہ کملی پہنائی اور دو بار فرمایا اس کو پہنو اور بوسیدہ ہونے تک استعمال کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کملی میں موجود سرخ اور زرد دھاریوں کو دیکھنے لگے پھر فرمایا اے امی خالد یہ سنا ہیں اور سنا حبشہ کی زبان میں خوبصورت کو کہتے ہیں السماع السماع کا بیان عن سہروردی قال اخبرنا الشیخ طاہر بن ابی الفضل عن ابیه الحافظ المقدسی قال اخبرنا ابو القاسم الحسین بن محمد بن الحسن الخوافی قال حدثنا ابو محمد عبداللہ بن یوسف قال حدثنا ابو بکر ابن وثاب قال حدثنا عمر بن الحارث قال حدثنا الاوزاع عن الزہری عن عروہ عن عائشة رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ دخل عليها وعندہ جاریتانی تغنیانی وتضربانی بدفین ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجن بثوبہ فانتهرہما ابو بکر فکشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن وجہه الكریم وقال دعا هما یا ابا بکر فانہا ایا معید وقالت عائشة رضی اللہ عنہ رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسترنی بردائه وَأَنَا أَنزُرُ إِلَى الْحَبْشَتِ يَلَعْبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ رَوَاهُ فِي الْعَوَارِفِ ام المومنین حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لائے اس وقت دو بچیاں آپ کے سامنے گا رہی تھی اور دفو بجا رہی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت چادر مبارک اڑھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بچیوں کو جھڑ کا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور سے چادر مبارک ہٹا کر فرمایا اے ابو بکر ان بچیوں کو رہنے دو یعنی انہیں گانے دو کہ یہ عید کا دن ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مجھے اپنی چادر مبارک میں چھپائے ہوئے تھے اور میں ان حبشیوں کو دیکھتی رہی جو مسجد میں کھیل رہے تھے میں اتنی دیر تک انہیں دیکھتی رہی کہ حتی کہ میں خود اکتا گئی تھک گئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے سے نہیں ہٹایا فضیلت الموت فی السفر حالت سفر میں موت کی فضیلت کا بیان عن سہر وردی قال اخبرنا ابو زرعہ ابن ابی الفضل الحافظ المقدسی عن ابي قال اخبرنا القاضی ابو منصور محمد بن احمد الفقیح الاسبہانی قال اخبرنا ابو اسحاق ابراہیم بن عبداللہ بن خر رشیز قوله قال حدثنا ابو بکر عبداللہ بن محمد بن زیاد النسابوری قال حدثنا یونس بن عبدالعلى قال حدثنا ابن وہب قال حدثني حویی بن عبداللہ عن ابي عبدالرحمن عن عبداللہ بن عمر بن العاس قال مات رجل بالمدینة ممن ولد بها فصلا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال لئیتہ مات بغیر مولده قال ولمہ ذالک یا رسول اللہ قال ان الرجل اذا مات بغیر مولده قیس قیس له من مولده الى من قطع اثر من الجن رواه في العوارف حضرت عبداللہ بن عمر بن العاس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا مدینہ منورہ میں جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی اسی جگہ پر انتقال ہو گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ وآلہ 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 نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر فرمایا کاش یہ شخص اپنے مولد کے بجائے صحیح اور فوت ہوتا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرس کیا یا رسول اللہ اس میں کیا مسلحت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ وآلہ 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 نے رشاد فرمایا جو شخص اپنی جائے پیدائش کے حلاوہ کہیں اور وفات پاتا ہے تو اس کے جائے ولادت سے جائے وفات تک کی تمام جگہ پیمائش کر کے اسے جنت میں آتا کر دی جاتی ہے یہ کتاب یہیں پر ختم ہوئی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ مکمل کتاب ہو چکی ہے لہٰذا ہر بشر کے اندر یہ بات ہے کہ وہ خطہ سے پاک نہیں ہوتا ہے میں نے حتی الامقان کوشش کی ہے کہ کسی طرح کی کوئی غلطی نہ ہونے پائے مگر بشری تقاضے ہیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کمی بیشی ضرور ہوئی ہوگی اس میں جو بھی اچھائیاں ہیں سب اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہے خطائیں سب میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہے اللہ تبارک وطالعہ خطاؤں کو بکشے اور اچھائیوں کو قبول فرمائیں عام وطام کریں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم